نمسکار دوستو ایوم میرے پری کسان سانتیوں سبھی درسکوں کا ایک بار پھر سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ سیمولیٹر یوٹیوب چینل پر دوستو بھاگ دو میں ہم آج بات کرنے والے ہیں پیاج لگانے سے پہلے کھیت کی تیاری ایوم کچھ ساودھانیوں کے بارے میں دوستو بھاگ ایک میں ہم نے جانا تھا کہ پیاج کا روپ ہمارا تیار ہو جاتا ہے یا پوتھ سالہ تیار ہو جاتی ہے تو ہمیں پیتہ لیسے پچپن دن کے اندر پوتھ سالہ تیار ہونے کے بعد میں پیاج لگا دینا چاہیے دوستو اس سے ہونے والے کیا کیا فائدے ایوم کیا کیا نقصان کے بارے میں ساری جانکاریاں دی گئی تھی لیکن دوستو آج بات کرنے والے ہیں بھاگ دو میں پیاج لگانے سے پہلے کھیت کی تیاری ایوم ساودھانی کے بارے میں تو دوستو ساری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے لیکن دوستو ویڈیو پر سورو سے انتہ قوض سے بنے رہیے اور جو بھی کسان بھائی چینل پر پہلی بارہ ہیں ان سے نوے دنے کی چینل کو آج سے سسکرائب کر لیں اور پاس آئی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کے سبھی نوٹیفکیشن ملتے رہیں بات کر لیتے ہیں دوستو پوتھ سالہ تیار ہونے سے پہلے کچھ ساودھانیا ایوم ہمیں تیاریوں کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں جو ہے کھیت کی تیاری کر لینی چاہیے دوستو ہمیں کھیت کی تیاری کرتے وقت دو سے تین گہری جوتائی اوز سے کر لینی چاہیے تاکہ دوستو کھیت میں ہماری نمی زیادہ نہ رہے دوستو نمی رہنے سے کھیت میں کئی پرکار کے کیٹ پیاج کی فصل میں آتے ہیں کئی پرکار کی بیماریاں آتی ہیں دوستو اچھی گہری جوتائی کرنے کے بعد کھیت کو سکنے کے بعد میں جو ہے ہمیں پیاج لگا دینا چاہیے تاکہ آنے والی بیماریاں ایوم کیٹ سے جو ہے کچھ ہمیں نجات مل سکے دوستو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس میں اگر سڑی ہوئی گوبر کی خات ہو تو دوستو سڑی ہوئی گوبر کی خات ہمیں پیاج کی فصل میں اوز سے دینی چاہیے دوستو سڑی ہوئی گوبر کی خات پیاج کی فصل کے لیے کافی اچھی مانی جاتی ہے دوستو بات کر لیتے ہیں ماترہ کی تو ماترہ ہمیں دو ٹرالی پر بیگے کے حساب سے سڑی ہوئی گوبر کی خات ہمیں پیاج کی فصل کے لیے کھیت میں ڈال دینی چاہیے دوستو اس کے بعد میں آتی ہے بات روٹا ویٹر کی تو دوستو ہمیں کھیت کی اچھی تیاری کرنے کے لیے اسے روٹا ویٹر کی سائتہ سے یا پاٹھے کی سائتہ سے کھیت کو سمتہ لیوم برابر کر لیں تاکہ دوستو پیاج لگاتے وقت ہمیں کسی پرکار کی سمجھیا کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو روٹا ویٹر یا پاٹھا لگانے کے بعد میں ہمیں سنگل سوپر فاسپیٹ اوز سے ڈال دینا چاہیے دوستو سنگل سوپر فاسپیٹ ڈالنے کے لیے ہمیں دو بیک پرتی بھیگا کے حساب سے ڈال دینا چاہیے دوستو بات کر لیتے ہیں ایم او پی پوٹاس کی تو پوٹاس کے لیے ہمیں پر بھیگے کے حساب سے پچیس کلو پوٹاس اوز سے ڈال دینا چاہیے دوستو پوٹاس ڈالنے سے ہماری پودھا کی جو ہے جڑے مجبوط ہوتی ہے اور کند بنانے میں بھی پیاج کے فصل کو مدد ملتی ہے بات کر لیتے ہیں دوستو پیاج لگانے کی تو دوستو پیاج لگانے وقت ہمیں سعودھانے رکھنی چاہیے کہ پودھ نکالنے کے بعد پودھے کے جو اوپر کا جو سیرہ رہتا ہے اسے عوض سے کار دے یا توڑ دے تاکہ دوستو ہمیں پودھ جب لگائیں تو کسی پرکار کی سمجھیا نہ ہو دوستو پودھ لگانے سے پہلے یا پیاج لگانے سے پہلے کھیت میں ہمیں کتار سے کتار کی دوری چار انچ کی رکھنی چاہیے وہیں دوستو پودھ سے پودھ کی دوری بھی ہمیں چار انچ کی رکھنی چاہیے دوستو ایسا کرنے سے ہمارے پیاج کی فصل کا جو ہے سائز اچھی بنتی ہے quality اچھی بنتی ہے اور ہمارا اتپادن بھی اچھا نکلتا ہے تو دوستو یہ تھی ساری جانکاری دوستو پودھا لگانے کے بعد میں جب ہم کھیت میں پیاج کا پودھا لگا دیتے ہیں یا روپ لگا دیتے ہیں دوستو اس کے تورنت بعد ایک یا دو دن بعد ہمیں سچائی کر دینے چاہیے وہیں دوستو آگے کی جانکاری آگے آنے والے ویڈیو بھاگ تین میں دی جائے گی تو دوستو یہ جانکاری کیسی لگی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ شہرہش کر دیں اسی کے ساتھ جے جوان جے کسان جے ہین وندے ماترم